موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپیشل ٹی وی سٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں محمد سلیمان خان گجناوالا میں مزیر سیحت ملاوٹی دودھ کی ترسیل کرنے والے پنجاب فوڈ ایتھارٹی کے شکنجے میں جی ٹی روڈ سادھوکی میں سخت ناکہ بندی کے دوران پینتیس سو لیٹر ملاوٹی دودھ تلف پینتیس ہزار روپے جرمان آئیت کر دیا گیا غزن فرشہ کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں گجناوالا میں مزیر سیحت ملاوٹی دودھ کی ترسیل کرنے والے پنجاب فوڈ ایتھارٹی کے شکنجے میں آگئے ڈیری سیفٹی ٹیم کی علل صبح جی ٹی روڈ سادھوکی میں سخت ناکہ بندی پینتیس سو لیٹر مزیر سیحت ملاوٹی دودھ بردار گاڑی پکڑ لی اس موقع پر کیے گئے ٹیسٹ فیل ہونے پر فوری کارروائی عمل میں لائی گئی اور ملاوٹی دودھ کو ضائع کر دیا گیا ڈی جی فوڈ ایتھارٹی راجہ جانگی رنور کا کہنا ہے کہ دودھ میں پانی یوریا اور فارملین کی ملاوٹ پائے گئی گجراوالا پینتیس سو لیٹر مزیر سیحت دودھ تلف کر کے مالک کو پینتیس ہزار روپے جرمانہ آئیت کیا گیا مزیر سیحت دودھ کو بہاول نگر سے گجراوالا سپلائی کیا جانا تھا خفیہ اطلاع ملنے پر بروقت کارروائی عمل میں لائی گئی ڈی جی فوڈ ایتھارٹی راجہ جانگی رنور کا کہنا ہے کہ ناکس دودھ کا استعمال بچوں اور بزرگوں کی صحت کے لیے انتہائی مزر ثابت ہوتا ہے میاری دودھ کی یقینی فراہمی کے لیے چیکنگ کا عمل مسلسل جاری ہے گھر میں استعمال ہونے والے دودھ کو پنجاب فوڈ ایتھارٹی دفتر سے مفت چیک کروائے جا سکتا ہے ملاوٹی دودھ سپلائی کرنے والوں کی اطلاع پنجاب فوڈ ایتھارٹی ہیلپ لائن بارہ تائیس پر دیں مکارہ میں پنجاب فوڈ ایتھارٹی جال ساز مافیا کے خلاف سرگرم فوڈ سیفٹی ٹیموں کے میٹ شاپ اور مسالہ جات چکی پر چھاپے ایک سو ساٹھ کلو بدبودار گوشت تلف کر دیا گیا ساٹھ کلو مسالہ جات بائیس کلو جالی پیکنگ میٹیریل زب خوانین کی سنگین خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مقدمات درش کروا دیے گئے زین علی کی ریپورٹ میں تفصیلات دیکھئے اوکارہ میں ڈی جی فوڈ ایتھارٹی کی ہدایت پر فوڈ ایتھارٹی کی کارروائیاں میٹ شوپ پر کارروائی کے دوران سیکھ رو کلو گرام بدبودار گوشت برامت کر لیا گیا غیر میاری گوشت ہوتلوں اور پکوان سینٹر پر سپلائی کیا جانا تھا اسی طرح مسالہ چکنی مالکان معروف برانڈز کے نام سے مسالہ جات کی جالی پیکنگ کر رہے تھے جبکہ مسالہ جات اور جالی پیکنگ میٹیریل بھی ضبط کر لیے گئے پنجاب فوڈ ایتھارٹی کی جانب سے قوانین کے خلاف ورزیوں پر فوڈ بزنس مالکان کے خلاف ایف آئی آر درج کروا دی گئی ڈی جی فوڈ ایتھارٹی نے کہا کہ جالزاز مافیا کو عوام کے صحت کے ساتھ کھلوار کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے سیالکورٹ میں سوری ناؤدرن کے ریجنل مینجر سوحیل احمد کا کہنا ہے کہ حکومت کی ہدایت پر گیس چوروں کے خلاف کاروائی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے جس کے لیے بیس ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں جو سیالکورٹ سمیت ڈسکا سمڑیال اور ناروال میں کاروائیاں کریں گی جو ہے وہ ہمارا یہ بیسٹ ریجن ہے یہاں پہ صرف تری پائنٹ فائی پرسنٹ لاؤسیز ہیں اس وقت یعنی جتنی ہم گیس سیل کرتے ہیں جو اوگرہ کا بینچ مارک ہے وہ فائی پرسنٹ ہے یعنی اوگرہ کہتا ہے کہ اگر کسی ریجن کا پانچ پرسنٹ تک جو ہے وہ لاؤس ہے تو وہ ایکسیپٹیول ہے لیکن یہاں پہ لاؤس جو ہے وہ صرف تری پائنٹ فائی پرسنٹ ہے یعنی اس بینچ مارک سے بھی ہم کام ہے لیکن ایور دین جو ہے وہ ہم نے ہمارے پاس شکایات بھی آ رہی ہیں کہ جو لوگ ڈیویسٹری کمرچل یوز کر رہے ہیں کمپریسر کافی زیادہ لوگوں نے یہاں پہ لگائے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اناتھرائیز ایکسٹینشن جو ہے وہ لوگوں نے کیونکہ نئے کنیکشن بند ہے تو لوگ پہ روڑ کے پائپ کے ذریعے کافی دور لوگوں نے وہ بھی گہ سچوری میں ہی آتا ہے بعد میں وہ لوگ میٹر کو ٹیمپر کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں بل زیادہ نہ آئے اس طرح کی ساری جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں سب پہ ہم نے جو ہے وہ یہ جو ہم نے ٹیمیں بیس ٹیمیں بنائی ہیں پورے دو ازلاع میں سیالکوٹ اور ناروال وہاں بھی ہم نے ایکشن لینا ہے اور سب کے خلاف ہم نے خیر دچ کرنا ہے اگر کوئی بندہ نقصان کرتا ہے گیس اس کو چودہ برس قید اور ایک کروڑ پیہ جرمانا ہے اسی طرح ہی جو کمرشل یا سنتی میٹر کو نقصان پھچائے گا اس کو دس برس قید اور پچاس لاکر پہ جرمانا ہے جو مدنیتی سے گیس کا زیاہ یا گیس کے ترسیلی نظام کو نقصان پھچائے گا اس کو سات برس قید اور پچاس لاکر پہ جرمانا ہے ڈل زیلی یا ڈسٹیبیشن لائن کو جس نے نقصان پھچائے اس کو دس برس قید اور تیس لاکر پہ جرمانا ہے اسی طرح یہ تقریب کاری کے ذریعے گیس ٹرانسویشن لائن کو نقصان پھچائے گا تو اس کو چودہ برس قید اور دس لاکر پہ جرمانا ہے گریلوس آرف کا گیس چوری میں ملوث ہونا چھ ماہ قید اور ایک لاکر پہ جرمانا ہے یہ جو گیس سیفٹ کنٹول اور ریکوبری ایک دوزر سولہ کے تحت گیس کے غیر کنونی استعمال گیس کی تنصیبات کے ساتھ چھے چھار اور گیس فرائمی میں ریکوبرٹ پیدا کرنا قابل سزا جرمانا ہے تو اب ہم نے یہ جو ٹیمیں تشکیل دیئے ہیں یہ ٹیمیں جب جا کے موقع چیک کریں گی اور میٹر کو ڈسکنیکٹ کریں گی اور اس کے بعد ہم نے اس قانون کے تحت ان پہ ہم نے ایف آئیہ لاج کروانی ہے اور اس طرح پھر ان کا کیس عدالت میں چڑے گا اور یہ جتنی سزائیں میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے یہ لوگوں کو یہ سزائیں میں جائیں گی اس سسلے میں یہ تھا کہ آپ سے ریکویسٹ تھی کہ یہ میڈیا میں بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آنی چاہیے تاکہ لوگوں کو اویرنیس ہو اور یہ جو گیس کا سسلہ چوری کا وہ رکے کیونکہ یہ اب میسیو جو ہے وہ یہ پورے ملک میں ہی جو ہے وہ یہ سسلہ سٹارٹ کر دیا کریک ڈاؤن کا پیٹرولنگ پولیس کا ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف پاک پتن میں کریک ڈاؤن پنجاب ہائیوے پیٹرولنگ سیسل پوسٹ نے ناجائز اسلحہ برامت کر لیا تارک محمود کمبوں کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں پاک پتن میں انچاج پنجاب ہائیوے پیٹرولنگ پوسٹ سب انسپیکٹر چودری سہیل برکت کمبوں نے ساتھی ملازمین کے ہمراہ انیس اس پی کے قریب سرکیاں والا چوک میں گشت کے دوران ملزم کیسر عباس شید کو مشکوک جان کر قابو کیا جس کے قبضے سے تیس بور ناجائز پسٹول اور گولیاں برامت کر لی پیٹرولنگ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا پورٹ عباس میں ڈکیتی کی واردار ڈاکو گن پوائنٹ پر پندرہ لاکھ روپے مالیت کی سولر پلیٹیں لوٹ کر فرار ہو گئے چھے مسلح ڈاکو نے دو کسانوں کو یرگمال بنایا اور لوٹ مار کر کے فرار ہو گئے پولیس نے مقدمہ درج کر کے کاروائی کا آغاز کر دیا اور سیال کوٹ میں تھانا کینٹ کے علاقے بھاگو بھٹے میں پولیس مقابلہ پولیس کانسٹیبل انزمام الحق کی شہادت میں ملوث خطرناک ملزم ہلاک کر دیا گیا ملزم ڈکیتی رازنی قتل اقدام قتل اور دہشتگردی جیسے سنگین مقدمات میں ریکارڈ یافتہ اور پولیس کو مطلوب تھا ملزم کا دوسرا ساتھی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا جس کی تلاش جاری ہے اور ممتاز ماہر معاشی امور ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی کا کہنا ہے کہ پاکستان قدرتی زخائر سے مالا مال ہے بیرونی سرمایہ کاری پر انحصار کرنے کے بجائے ملکی وسائل کو استعمال میں لایا جائے ان خیالات کا اظہار انہوں نے سپیشل ٹی وی کے پروگرام چھپے خزانے میں کیا انہوں نے مزید کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں جو سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے اور کرپشن کو جس طرح تحفظ دیا گیا مختلف طریقوں سے شرافیاں کا ابھی جیسے ہم نے کہا کہ لون جو معاف کیے گئے کبھی کسی غریب کا لون معاف نہیں بیٹھے ہوئے ہیں غریب تو کوئی نہیں بیٹھا ہوا تو اس طرح کی اب چیزیں جب تک بند نہیں ہوگی تو ہماری اس کے ساتھ ساتھ ریکوڈک کا کیس کا آپ نے ذکر کیا جس سے کافی بڑا نقصان ہوا پاکستان میں ٹریلین ڈالر کے زخائر موجود ہیں ٹو تھاؤزن ٹین کی ایک رپورٹ تھی اس وقت تھرٹین ٹریلین ڈالر کے زخائر تھے اس کے بعد اب بڑھ گئے ہوئے ہیں سیٹلائٹ سے ایمج لے کے اس کے اوپر بہت کام ہوتا ہے لیکن پاکستان میں ابھی تک ہم نے ان ذخائر کا استعمال ہی نہیں کیا یہ بھی میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہم اس طرف کیوں نہیں جلتے میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ جو ہمارے پاس مسائل ہیں اگر اس طرح ہم دانش مندانہ استعمال کرتے تو ہماری جی ڈی پی پندرہ سو ارب ڈالر ہوتی تین سو جالیس ارب ڈالر لیکن یہ تو میں نے شروع میں ابھی آپ کو کہا لیکن میں جو خوف آ رہا ہے یہ کہ یہ جو آسکل دور آیا جا رہا ہے یہ باتیں کہ بلوستان میں اتنے وسائل ہیں تو جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں وہ بلوستان میں یہ باتیں کر رہی ہیں کہ بھئی دیکھو پہتر سال ہو گئے تمہارے پاس زیادہ وسائل ہیں اگر پاکستان میں کرنا ہوتا تو کر چکا ہوتا ہے جب آپ نے کچھ کر رہا نہیں جتنا ہی اچھا لیں گے پاکستان دشمن قوتیں جو بلوستان اور کے پی کو ہم سے الگ کرنے کی سازشوں میں مصروف ہیں جی جی سب کو پتا ہے کیا ہے یہ مصروف کھیل کیا ہے یہ تو یہ ان کو ان کو بھی سپورٹ دی جا رہی ہے مقصد یہ ہے کہ آپ وسائل کے لیے باتچیز شروع کریں جو بھی پیسہ ہے وہاں لگا کے شروع کریں اور یہ دیکھیں اس میں آوان کو فائدہ ہو اب ایک نیا ڈراغ شروع ہوا ہے وہ ہوا کہ جی سو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آ جائے گی ارے بھائی کہاں سرمایہ کاری آ جائے گی آپ اس لیے کمپنی کے دور کو واپس لانا چاہ رہے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے اساسے آپ غیر ملکیوں کو بیج دیں اور وہ وہ جو شیئرز ہیں اگر وہ ہندوی یہودی کو بیج دیں تو آپ کا کیا ہوگا آپ کے اسی بینکنگ جو ہے وہ غیر ملکیوں کے پاس ہے پی ٹی سی ایل آپ کے پاس ہے نہیں بہت سے سلے گئے ہیں میں بیرونی سرمایہ کاری کو ایک حد سے زیادہ معیشت کے لیے پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرنات سمجھتا ہوں یہ جو فیسلیٹیشن کونسل وغیرہ بنی ہے وہ بہلا بیٹ جائیں ذرا سا اس کو دیکھ لیں کہ جو ہم نے یہ بینکوں نے جو لوٹا ہے کم لوٹا ہے جب آپ نے بڑے بڑے بینک کے بات ہو رہی میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں ساری چیزیں اچھی ہیں لیکن یہ کہ کوئی جب پاکستان سے ہر سال سرمایہ کاری باہر جا رہی ہے باہر سرمایہ باہر جا رہا ہے جس وقت فرق انٹر بینک اور اس میں فرق بڑھتا ہے کھلی منٹی میں تو سمندہ دار پاکستانی وہاں سے بھیج دیتے ہیں پسا ہونی سے تو پھر آپ سے کیسے کریں جہاں اگر کوئی سرمایہ کاری آئے گی بڑی تو وہی پریشان کوئی سرمایہ کاری ہوگی جس میں یہ خطشہ ہوگا کہ ہمارے اساسے کسی ہندو یا یہودیوں کے پاس منتقل نہ ہو جائیں تو بھائی پہلے اپنے لوگوں کو دیں پہلے ملکی بچتے بڑھائیں اس کے بعد سرمایہ کاری بڑھائیں اس کے بعد جو ہے نا ٹیکسو کی وسیلی بڑھائیں جس کی آپ نے بات کی اخراجات کم کریں جو آپ نے بات کی اس کے بعد سمندہ پر پاکستانی اس کی سرمایہ کاری مانگیں اس کے بعد دو سرمایہ کاری سے مانگیں سپیشل ٹی وی سے فیل وقت کتنا ہی مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے سپیشل ٹی وی